حسم کے مکہ منتری نے جلد ہی پردیش میں ٹو چائلڈ پالیسی لاغو کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے بعد اس کتار میں اب اتر پردیش بھی آ گیا ہے راجو کے ودھی آیوگ نے اسے لے کر رپورٹ تیار کرنی شروع کر دی ہے جس کے بعد اتر پردیش میں بھی اسے لاغو کرنے پر وچار کیا جائے گا جنہ سنکھا نیانترن کو لے کر دو راجیوں سے آئی خبر کے بعد اب اس کی چرچہ دوسرے راجیوں میں بھی شروع ہو گئی ہے بیہار بھی اسے اچھوٹا نہیں ہے اور اس مددے پر چرچہ کے ساتھ راجنیت بھی خوب ہو رہی ہے اپنی اپنی دلیل دی جا رہی ہے ٹو چائلڈ پالیسی پر جاری ہے تقرار اسم یوپی کے بعد بیہار میں راجنیت پالیسی کو لے کر سیاسی بحث بازی اسم میں ٹو چائلڈ پالیسی کو لانے کا اعلان کیا ہوا اتر پردیش میں بھی ایسی پالیسی کے لیے ودھی آیوگ رپورٹ تیار کرنے میں جھٹ گیا جس کے بعد پورے ملک میں ٹو چائلڈ پالیسی کا مددہ چھا گیا ہے بیہار بھی اسے اچھوٹا نہیں ہے دیش میں جنسنکھیا بسپورٹ کی ستھی دی ہے اور نشچی تروپ سے جب سنسادھن سمیت ہو اور جنسنکھیا لگاتار بڑھتی رہے تو یہ چمتہ کا سبب ہے آج سے نیپ پروپ سے ہی چلا ہوا ہے ہم دو ہمارے دو جو کانگریس پارٹی نے لانے کا کام کیا ہے یہ ہمیشہ پھولو کرنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کرتی ہے اور جو ہے دیش کو دکھ بھرمیت کرنے کا کام آج یوپی میں چناب ہے تو یوپی اور آسم کو جو ہے موقع ملائے جنسنکھیا نیندن ترن کا دراصل اس پالیسی کو لے کر ترک دیے جا رہے ہیں ویرود میں بھی اور سمرتھن میں بھی اتر پردیش کے ویدھی آیوک کی مانے تو اتر پردیش میں جنسنکھیا ایک بڑی سمسیہ ہے جنسنکھیا کم ہوگی تو سنسادھن لمبے سمیت تک چل پائیں گے اور سرکار لوگوں کو بہتر سوویدھائیں دے پائیں گی پھر چاہے وہ شکشہ ہو یا پھر راشن یا سواستے سوویدھائیں اگر کوئی جانبوچ کر پریوار نیوجن کے طریقے نہ اپناتے ہوئے لگاتار بچے پیدا کرتا ہے تو ان کے رکھ رکھاؤ کی ذمہ داری سرکار کی نہیں ہونی چاہیے یہ ذمہ داری پریوار کی ہونی چاہیے اگر دیش یا راجعے کے وکاس میں کوئی اپنا یوگدان نہیں دے سکتا تو کم سے کم سنسادھنوں کا قائدے سے استعمال کرنے کی ذمہ داری تو نبھائی سکتا ہے وہیں اس پولیسی کے ویرود میں بھی ترک دیے جا رہے ہیں اس پولیسی سے پریوار بچوں کے سیکس سیلیکشن کرنے کی طرف دوبارہ بڑھنے لگیں گے اگر دو بچے ہی پیدا کرنے ہوں گے تو سب بیٹے کی چاہت میں بیٹیوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے اس سے پھر سیکس ریشیو میں گربڑی ہو جائے گی اور دوسری دکت عمردراز جنسنخیہ کی ہوگی بھارت کو چین سے سبک لینے کی ضرورت ہے چین میں نہ تو اس کے لیے بانگلہ دیش سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے جو مسلم دیش ہوتے ہوئے بھی جنسنخیہ بڑھوتری در کے ماملے میں بھارت سے بہتر رہا ہے اگر باہر کے دیشوں کو چھوڑ گی دیں تو بھارت میں کیرل جیسے راجے ہیں جنہوں نے بینہ اس طرح کی ٹو چائلڈ پولیسی کو اپنائے اپنا ریپلیسمنٹ ریشیو دو دشملہ ایک تک لے آئے ہیں ایسا دنیا میں کوئی چیز ہے جو اور نیانترنت ہو نیانترنت ہونا ہی چاہیے اور ہماری پاٹی نشطیت روح سے چاہتی ہے کہ جنسنخیہ نیانترنت ہو اور اس کی قانون بنے بی جی پی اہی تہل نہیں کر پا رہے ہیں کہ بھارت کا وہ ہے یا نہیں ہے ان کے آسام کو سور نہیں لے رہا ہے اتر پردش کو سور نہیں لے رہا ہے سمپورن بھارت ایک نیرنہ کیوں نہیں لے دا اب سوال اٹھتا ہے کہ ٹو چائلڈ پولیسی کے لاغو کرنے سے فائدہ ملے گا یا نقصان ہوگا آکھلن سرکاروں کو کرنا ہے کیونکہ خیال بھوشش کا رکھنا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرنا ہوگا روپینڈر شویفاستو زین ایڈیا پٹنا